موسیقی ناظرین پروگرام ڈائیلاگ سانکت امان جو میزبان حفیظ کم براز ہو رہا ہے آج اسٹوڈیو میں اساں جہن شخصیت کے گرائیوہ وہ نفقت پاکستان جو پر برے سغیر میں ایک وڑو نہ لو آئے پان مورخ ہیں این سندن کم گھننی شو بنتے پکڑی لائے سندن زندگی کھلیل کتاب جہاں آئے اساں جا آجو کا مہمان ہیں نام ور شخصیت جناب ڈاکٹر مبارکل صاحب بہت شکریہ آپ کا بلانے کا ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا جو شعبہ ہے وہ ہسٹری ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے یا تاریخ جو ہے وہ ایک معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے یا بندے کے لیے کیوں ضروری ہوتی ہے اس میں دیکھیں تعلیم کے لیے ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی شخص یعنی تعلیم حاصل کرے یا علم حاصل کرے اس میں آگہی اور شعور جو ہے وہ آنا چاہیے اب بیسے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے علوم ہیں لیکن سماجی علوم جو ہیں ایک تو ان کی اپنی اہمیت ہے اور ہر سماجی علوم میں جیسا سوشالوجی ہے یا انترابولوجی ہے سیاسیات ہے یا معاشیات ہے سب کی اہمیت ہے اسی طریقے سے تاریخ کا علم جو ہے وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ یہ ماضی اور حال دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور ایک تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھتا ہے یہ اس کی اہمیت ہے عام طور سے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں گے تو شاید ہم ماضی کی غلطیوں کو نہیں دورائیں گے میرا خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگ ماضی کو پڑھ کے بھی غلطیاں دورائیں تو تاریخ کا کام یہ تو نہیں ہے تاریخ کا کام یہ ہے کہ آپ میں ایک وہ تاریخی شعور جو ہے وہ بیدار کرتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو انسان کی ترقی جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے یعنی ارتقائی طور پر مرحل آبار درجے بدرجہ وہ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو تاریخ کا ایک بہت بڑا مطلق کے کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں تبدیلی کے احساس کو وہ پیدا کرتا ہے کہ کوئی بھی سماج ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں رہتا ہے بلکہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اگر آپ کسی سماج کو ایک جگہ روک دیں گے تو وہ ظاہرہ پسمادہ ہو جائے گا اگر آپ تبدیلی کو قبول کر لیں گے تو سماج آگے پڑھے گا تو یہ جو تبدیلی کا انصر ہے یا تبدیلی کا جو ایک فیکٹر ہے تاریخ ہمیں ایک تو یہ سکھاتی ہے اور ویسے بہت سی چیزیں ہیں میں ان کی بات کروں گا پھر ایک دیکھیں تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیشہ جدید اور قدیم روایات کے درمیان ایک تصادم اور کشمکش ہر جگہ رہتی ہے قدیم روایات جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے تو تاریخ ہوتی ہے ماضی کا تسلسل ان کے پیچھے ہوتا ہے اور مطلب یہ کہیے کہ ایک اتھارٹی تاریخ ان کو دیتی ہے کہ بھئی ماضی میں یہ روایات رہی تھیں تو لہٰذا لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ آج بھی رہنی چاہیے لیکن جو جدید روایات ہیں وہ ہمیشہ چیلنج کرتی رہتی ہیں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ قدیم روایات کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تاریخ کا ایک نظریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکلک یا گردش کہ آپ ایک ہی چکر میں گردش کرتے رہتے ہیں تو جو قدیم روایات کے حامی ہیں وہ اسی پہ انحصار کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی قسم کے ادارے ایک ہی قسم کے قدیم روایات اس میں چکر لگاتے رہیں جبکہ ترقی کا نظریہ جو ہے وہ آگے پڑھنے کا نام ہوتا ہے کہ آپ کو آگے پڑھنا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں جو تاریخ آپ کو ایک شعور دیتی ہے کہ ایک تو آپ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہوں یہ شعور دیتی ہے کہ آپ قدیم روایات و ادارے جہیں ان کو چیلنج کریں اور نئی نئی فکر جو ہے اس کو اختیار کریں تب تو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں بندہ آپ پس باندھا رہیں گے پیچھے رہیں گے اچھا رکھ صاحب آپ نے جو بات کی کہ سماج آکے رک جاتا ہے کہیں معاشرہ آکے ٹھہر جاتا ہے کیا ہسٹری بھی کہیں آکے رک جاتی ہے نہیں تاریخ نہیں رکتی ہے چونکہ تاریخ جو ہے وہ تو ایک اپنے اس کا ایک عمل ہے اس کو ریکارڈ کرتی رہتی ہے صاحب جیسے کہ آپ نے جو کہا نا کہ جیسے سماج جگہ آکے رک جاتا ہے لیکن سماج جگہ رک جاتا ہے اس صورت میں جبکہ قدیم روایات اور اداروں کے حامی جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مطلب کہ جو تبدیلی کے خواہشمن ہوتے ہیں ان کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کبھی کبھی یہ آوازیں بہت نحیف ہوتی ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں تاریخ ان کو بھی ریکارڈ کرتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی کرتی ہے لیکن وہ ریکارڈ کرنا چاہیے اگر وہ ریکارڈ نہیں کرے گی تو اس صورت کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخ جو ہے وہ گم ہو جائے گی ان لوگوں کی آوازیں ختم ہو جائیں گی کہ جو قدیم روایات کے خلاف آوازیں اٹھاتے تھے ہوتا یہ ہے کہ آگے چلنے کے بعد کسی نہ کسی دور کے اندر آپ اس کھوئی ہوئی تاریخ کو پھر دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہماری بہت سے تاریخ ہے کھوئی ہوئی تاریخ ہے یعنی اگر آپ سنگ کی تاریخ کی مثال لیں جیسے عربوں کا یہاں پر حملہ جو ہوتا ہے تو ایک وہ کھوئی ہوئی تاریخ ہے چونکہ عرب جو ہیں وہ فاتے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے تاریخ لکھی ہے جو مفتو ہو گئے ہیں ان کی تاریخ گم ہو گئی ہے اب یہ آج کل کے موری کا کام ہے اس گھمی ہوئی تاریخ کو کسی طرح تلاش کریں اب کہاں تلاش کرتے ہیں ہے یہ بات سپورٹ کرتی ہے نیشنلزم کو سپورٹ کرتی ہے کھوئی ہوئی تاریخ کو لوننے کی نہیں نیشنلزم نہیں تاریخ کو تھوننے کا کام جو ہوتا ہے کبھی کبھی تو نیشنلزم کبھی ایک فیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر نیشنلزم کو بھی تاریخ کا تصول چاہیے ہوتا ہے لیکن میں بات کرتا ہوں کہ ایک معدرخ جو ہے اس کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ تاریخ میں جو گئے پا گئے ہیں یا جو جہاں جہاں تاریخ کے اندر رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے ایک تاریخی عمل کے تسلسل کو ضرور سامنے لائے تو متقلی چیزیں ہوتی ہیں کبھی ایک تحقیق جذبہ بھی ہوتا ہے بار رکھ کے اندر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کی تاریخ ہے اس کو پورا بیان کرنا چاہیے جہاں جہاں سے کھوئی ہوئی ہے اس تاریخ کو دریافت کرنا چاہیے اور یہ دریافت کی کرنے کا کام جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس کے لیے پھر آپ کو تاریخ کے مختلف ذرائع جو ہیں ان تک جانا پڑتا ہے اس میں کبھی آپ کو لوگ گیتوں کی طرف جانا پڑتا ہے لوگ کہانیوں کی طرف جانا پڑتا ہے داستانوں کی طرف جانا پڑتا ہے جو سینہ بسینہ اس لیے اور الہسٹری آج کل کافی اہم ہو گئی ہے کہ لوگوں سے جا کے بات چیت کرتے ہیں جو کئی نسلوں سے یا کئی صدیوں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سینہ بسینہ لوگوں میں آ رہی ہیں اس کو وہ مطلب ہے کہ اب اور الہسٹری یا زبانی تاریخ کے ذریعے سے ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر تاریخ کی تشکیل کرتے ہیں اچھا راک صاحب جو اور الہسٹری کے عباد کریں اس میں کیا مبالغہ آ رہی نہیں اچھا اور الہسٹری مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایک چیز منتقل ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں تو کافی اس کے اندر کبھی کچھ چیزیں ختم بھی کر دی جاتی ہیں کچھ چیزیں اضافہ بھی کر دی جاتی ہیں لیکن اب ریسرچ کی میتھرٹس ایسے ہیں کہ آپ ان میتھرٹس کے ذریعے سے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں مبالغہ آ رہی ہو رہی ہے کہاں پر تبدیل ہو رہی ہے اگر آپ ایک ہی داستان کو دو نسلوں یا تین نسلیں کم از کم ہوتی ہیں ان سے آپ سنیں تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان تین نسلوں میں یا دو نسلوں کے درمیان جو روایت آئی ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ مکمل طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں یہ سو فیصد صحیح ہے یہ تو ویسے آپ عام تاریخ بھی لکھیں اس کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو تاریخ کے لکھنے والے جو ہیں ان کے بھی تو اپنی تاثبات ہوتے ہیں ناظرین اسانیہ مہمان ڈاکٹر مبارک صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں پان گفتگو جو سلسلوں جاری رکھنا سیں پرہکڑے مختصر بریک خامپو اسٹے بھی دس ویلکم بیک اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور اپینین ہے ہسٹری کے حوالے سے کہ تاریخ جو ہے وہ رولنگ کلاس کو سپورٹ کر دی جیسے کسی انہیں یہ بھی کہا کہ تاریخ فقط جو ہے کمانڈرز کی ہے یا سالارز جو ہے وہ ان کی ہے یا جو فاتحی نے ان کی ہے باقی بکواس ہیں حضرت ایک زمانے تک تو یہ تھا صحیح ایک زمانے تک تو یہ تھا کہ تاریخ لکھنے کا کام جو ہے وہ بادشاہ یا حکمرہ طبقے وہ کرایا کرتے تھے اپنے دربار میں موجود رکھا کرتے تھے چونکہ حکمرانوں کے پاس پیسہ ہوا کرتا تھا ملاجم رکھ لیتے تھے وہ انہی کی تاریخ لکھتے تھے باقی انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی عام لوگوں کے ساتھ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو حکمرانوں کی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں جو موجودات ہیں یا تو ان میں جنگیں ہیں یا انتظام سلطنت ہے یا حکمرانوں کی فیاضی سخاوت کے قصے ہیں یا ان کے کارنامے ہیں لیکن عام آدمی کا کوئی مصورت نہیں پہلی بات تو یہ وہ جب اپنی تاریخ اس لیے لکھنے ہیں کہ شکست قردہ لوگ وہ تو اکدم شکست کے بعد غائب ہو جاتے ہیں وہ اپنا پائنٹ اف یو نہیں بیان کر سکتے اچھا اس کی مثال آپ کو میں اس طرح سے دوں کہ اٹھانسو ستاون کی بات ہے جس کے جیڑ سو سال ہو گئے ہیں جو اب منایا بھی جا رہا ہے اٹھانسو ستاون سال گزرنے کے بعد بھی یعنی اٹھانسو ستاون کی یہ تاریخ انگریزوں کے پورے زمانے میں کھو گئی تھی نہیں لکھی گئی تھی چونکہ انگریز فاتح تھے جو تاریخ پر لکھی گئی ہے وہ انگریزوں کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے ہندوستانیوں پر جو بھی مظالم ہوئے جو بھی ان پر ظلم دھائے گئے کسی کی حمت نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی انگریزوں کی مخالفت کے اندر کہے شیر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اچھا لیکن اب جب آزادی کے بعد اس کھوئی ہوئی تاریخ کو تلاش کرنے کا کام مواجر کر رہے ہیں اب یہ کھوئی ہوئی تاریخ کہاں کر رہے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ انہی انگریز مواجرکوں نے جنہوں نے اٹھا ستاون کے حالات لکھے ہیں وہ اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے ہندوستانیوں کے بارے میں کیا کہا ہے یعنی تلاش کر رہے ہیں ایک تو وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے دو گیت جو ہیں وہ دہاتوں میں اور ان میں ہوگئے تھے جیسے چھانسی کی رانی کے بارے میں کہ بڑی لڑی مردانی لڑی چھانسی کی رانی یعنی یہ گیت پورے شمال ہندوستان کے اندر مشہور ہو گئے تھے تو اب وہ یہ جو گیت ہیں ان کو جمع کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ شخصیتیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑے تھے یہ لوگ ان کے بارے میں لوگوں کے کیا تأثورات تھے تو ہوتا یہ ہے کہ کھوئی تاریخ کو دوبارہ تلاش کرنا یوں مشکل ہوتا ہے کہ سارے اس کے ذرائع جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے عجر عرزہ آپ نے اٹھارہ سو ستاون کی جو بات کی اس حوالے سے بریسگیر کے مسلمان یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون میں مسلمان ہی تھے عجر عرزہ نہیں یہ تو بہت غلط ہے وہ بڑی محصومانہ بات ہے کہ یہ کہا جائے دیکھیں اس کے اوپر جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد خود انگریز ان کے لیے بھی یہ ایک حیرت انگریز بات تھی کہ یہ واقعہ کیوں ہوا کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ہندوستان فتح کر دیا ہے یہاں پر ہم نے اسلاحات جو ہیں وہ کی ہیں لوگ بہت خوش ہیں انگریزوں کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے تو یہ جو بغاوت ہوئی تو ایک تو ان کے لیے بھی حیرت کی بات تھی اور اسی وجہ سے پھر ان کے ہاں مختلف لوگوں نے یعنی سیاستدانوں نے فوج کی جنرلز نے ڈکٹو میٹس نے موڈرخوں نے اٹھار سو ستاون کے یعنی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کی اس کی مختلف وجوہات ہیں یعنی کچھ نے تو کہا کہ یہ جو ہیں یہ ہم نے بہت اسلاحات کی تھی اور ان کے چونکہ سماجی نظام کو ہم نے بدلا تھا اس لیے قلامت پر اس طفقہ ہم سے ناراض ہوا اس نے بغاوت کی کچھ نے کہا کہ یہ ہم نے جاگیداروں کی زمینیں جو ہیں وہ ان سے لے کے کسانوں کو دیلی تھی اس لیے ہم سے ناراض ہیں کسی نے کہا کہ کسانوں کے اوپر بہت زیادہ ریوینو لگا دیا گیا تھا اس لیے وہ ناراض ہیں پاہ کچھ والیانے ریاست کی ریاستیں لیلی تھی اس لیے وہ ہم سے ناراض ہیں لیکن ان میں سے تین موارک ایسے بھی تھے جس ایک تھا آلفرٹ لائل تھا ایک ویلیم موئر تھا اور ایک براؤن تھا یہ تین موارک تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل جنگ جو شروع کی ہے یا اصل جس کو وہ غدر کہتے تھے شروع کیا ہے یہ مسلمانوں نے شروع کیا ہے ورنہ ہندو جو ہیں وہ تو ہمارے وفادار تھے لیکن مسلمانوں نے شروع کر کے ان کو ایک تانسے بہکایا ہے یہ ان کا نقطہ نظر تھا بعد میں اس نقطہ نظر کو پاکستان میں آئیس قریشین اور مئین الحق جو ہمارے شروع کے دو موارک ہیں انہوں نے بھی اسی نقطہ نظر کو لیا پھر جو اردو میں کتابیں لکھی گئیں جیسے غلاب رسول مہر کی کتاب ہے یا میاں شفی ہوتے تھے لاہور کے ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری جنگ جو ہے وہ مسلمانوں نے لگے لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ نہیں تھی چونکہ آپ دیکھیں کہ اس پہلی جنگ کا شہید ہونے وعدہ منگل پانڈے پھر جنگ میں رانی کی جھانسی بھی تھی اس میں کور سنگ بھی تھے اور اس میں تاتیہ ٹوپی بھی تھے بہت یعنی بڑی تعداد ہے یعنی تو ایک طرح سے یہ پوری جنگ جو ہے مشترکہ طور کے اوپر ہندووں اور مسلمانوں نے دونوں نے لگی ہے بلکہ ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کسی بھی طرح سے خالص مسلمانوں کی جد و جہد نہیں تھی بلکہ ہندو مسلمان دونوں بلکہ کہ کلونی الپاور کے خلاف جو تھے وہ جنگ در رہے تھے جو ہماری نصاب کی کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے تو ایک طرح سے ہم اپنے تعلیموں کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں عجر رقصہ آپ نے کسی جگہ بے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ہسٹری کو یا تاریخ کو فوکس نہیں کیا گیا اس کی وجوہت کیا ہے پہلے کے زمانے میں دیکھیں جیسے سلطن پیریٹ ہے یا مغل پیریٹ ہے یعنی انشنٹ انڈیا میں تو تاریخ سے یہاں کے لوگ کو دلچسپی نہیں تھی اچھا اس لیے مطلب ہے کہ قدیم ہندوستان کے اندر تاریخ نہیں لکھی گئی بہت بعد میں جو ہمیں ایک تاریخ کا پتہ ملتا ہے جو انہیں بہت آخر زمانے کی ہے وہ راج ترنگینی ہے جو کشمیر کی تاریخ ہے جس میں اور چیزیں ملتی ہیں اب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بعد موریا آتا ہے گپت پیریٹ آتا ہے یہاں پر یعنی بودھزم کا زمانہ آتا ہے اس میں یہاں پر ان کا جو تاریخ کے بارے میں ایک تصور تھا وہ یہ تھا کہ ایک تاریخ گردش کرتی ہے ایک ویل ہے ویل کا کنسب تھا اس کی مومنٹ یعنی گردش میں ایک سائیکل میں گردش کرتی ہے تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ہی قسم کے واقعات بار بار ہوتے رہتے ہیں اور جو واقعات بار بار ہوتے رہتے ہیں کیا ضرورت ہے ان کی تاریخ لکھنے کی تو اس لیے ملکہ قدیم ہندوستان کے اندر تاریخ نہیں لکھی گئی تاریخ لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے یہاں پر مسلمانوں کی آمد کے بعد شروع ہوا لیکن وہ تاریخ پر حکمرانوں کی تاریخ تھی یعنی درباری موردت تھے وہ تاریخ لکھا کرتے تھے جس کا عوام سے کوئی عوام کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے ورنہ کوئی لیکن دلچس بات یہ ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں اس نے اپنے دس سال پورا کرنے کے بعد درباری موردت کو موقوف کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آئندہ تاریخ نہیں لکھی جائے اب اورنگزیب نے کیوں نہیں تاریخ لکھنے کا حکم دیا بات حسمی یہ ہے کہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی ایک طاقتور مضمون ہے جس سے خاص اسے حکمران بہت ڈرتے ہیں اگر یعنی اس کو ایک عوامی نقطہ نظر سے اگر لکھا جائے تو حکمران طبقے تاریخ سے بہت زیادہ جڑتے ہیں اس لیے وہ تاریخ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ ان کے کنٹرول میں رہے اچھا درکر صاحب اورنگزیب آلمگیر کی بات نکلی ہے اورنگزیب آلمگیر ایک تو وہ ہیں جو ہمارے ہاں لیکن اورنگزیب کا ایکچولی کردار کیا ہے اچھا آپ دیکھیں چونکہ ہمارے ہاتھ کام نہیں ہوتا تو ہم پوری طریقے سے واقع نہیں ہوتے اور اورنگزیب کی ویسے شخصیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر مددہ کے کام ہونا چاہیے تھا ادھگر یونیسٹی کا جو اہد وستہ کا جو ان کا دپارمنٹ ہے تاریخ کا ویسے بہت اچھا عرفان حبیب اور دوسرے بڑے لوگ ہیں انہوں نے مطلع کہ مختلف انٹرپیٹیشن جو ہیں وہ دیئے ہیں ایک تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ شخصیتیں جتنی بھی ہیں ان کو آپ پاور کے اس میں دیکھئے پرسپیکٹیو کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں مذہب کو بھی استعمال کر رہے تھے پاور کے لیے اور اورنگزیب کی تو ایک تو یعنی آپ کو ایک سمجھ میں آئے گا کہ ایک شخص مذہب کو اپنی اقتدار یا اپنی طاقت کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کرتا ہے جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کرتا اب اس کی آپ کو میں وثال دوں بڑے دلچسپ کہ اورنگزیب کو ہی کسی نے ایک خط لکھا کہ آپ کے دربار میں یہ بہت شیعہ ہیں ان کو آپ ملازم سے نکال دیں تو اورنگزیب نے اس کا جواب دیا کہ مذہب و سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے چونکہ اگر وہ ان شیعہ افسروں کو منصب داروں کو نکال دیتا تو اس کا پورا نظام بیٹھ جاتا تو اس لیے جہاں اس کی ضرورت ہوئی اس نے کہا کہ نہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو آپس میں مت ملا دوسرا یہ ہے کہ اورنگزیب نے جیسے فتاوہ عالمگیری اس نے لکھوائی اس کی کیا ضرورت بڑی ضرورت بڑی مزیدار بات ہے کہ اورنگزیب خود ہی کہتا ہے کہ میں نے کتاب اس لیے لکھوائی ہے کہ لوگ جو ہیں علماء کے پاس جانے سے چھوٹ جائیں اور جو بھی مسئلہ دیکھنا ہے فتاوہ میں دیکھ لینا کیا ضرورت ہے کہ علماء کے پاس جا کے ان سے مسئلے پوچھتے پھریں تو اس نے مذہب کو ایک یعنی ویپنز کے یا عبدالوہاب اس کا نام تھا بہت پڑا راشی تھا رشوت لیتا تھا سب کو معلوم تھا اورنگزیب خود نہیں روک سکتا معلوم تھا اسے نہیں روک سکتا تھا تو وہ سماجی خرابییں ساری تھی اچھا اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اورنگزیب کا یہ نیا امیج جو ہماری نصاب کی کتابوں کے اندر میں ملتا ہے یہ بہت بات کا پیدا کیا ہوا ہے یہ اس وقت کا ہے جب ہندوستان کے اندر یہ کمیونلزم آیا ہے اور تاریخ بھی ہماری تقسیم ہوئی ہے تو اکبر ایک طرف ہوا ہے جو یعنی روشن خیالی کا کی علامت بن گیا اور اورنگزیب کو راست و وقیدگی کی علامت بنا کے پیش کیا گیا تو یہ یہ موڈن امیج ہے جو کیا بننا ہے جہاں تک کہ اورنگزیب کو تعلق ہے اس نے جب اپنی تاج پوشی کیے تو اس نے بھی اسی شان و شکر سے کی تھی بہت پیزہ خارج کیا تھا تو یہ سارا قصے کہانی آئیں کہ وہ ٹوپیاں سیتا تھا اور اس پر گزارہ کرتا تھا ناظرین اسانجہ مہمان ڈاکٹر مبارک صاحب اسٹوڈو میں موجود ہیں پان گفتگو جو سلسلوں جاری رکھنا سیں پرہکڑے مختصر بریک کھامپو اسٹے ویڈرس ویلکم بیک صرف تاریخ میں کچھ جو مختلف تھارس ہوتے ہیں ان کا کردار چلتا رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے اچھا دیکھیں یہ تھوڑس چونہتے ہیں یہ بھی وقت کی پیداوار ہوتے ہیں یعنی زبان و مکان کی پیداوار ہوتے ہیں اور کوئی بھی فکر ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ کہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو ایک وقت ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے اپنے آپ نظر ختم ہو جاتی ہے کبھی تو اس لیے آپ کو ایک یہ قسم کے نظریات کو ہمیشہ ناقائم رکھ سکتے ہیں اور نہیں ان کے ساتھ آپ آگے پڑھ سکتے ہیں اچھا دیکھ صاحب اس حوالے سے تاریخ کے پرسپیکٹو میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لیفٹ کا کردار ختم ہو گیا ہے یا وہ کہیں آکے رک گیا ہے اچھا لیفٹ کا تھوڑا سب علمیہ جو ہے وہ یعنی پاکستان کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ علمیہ ہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ خود لیفٹ کے بھی خیالات جو ہیں دیکھیں وہ بھی بدل رہے ہیں چونکہ دنیا بدل رہی ہے تو آپ کو اسی تحت مطلب کہ دنیا میں ان تبدیلیوں کو بھی لیفٹ کے نظریے سے آپ کو دیکھنا ہوگا نئے خیالات یعنی نئے انٹرپیٹیشن یا نئی تشریح آپ کو کرنا ہوگی پرانی تشریح کے ساتھ اب آپ نہیں رہ سکتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں لیفٹ کے لوگ جو ہیں ان کے ہاں ایک لحاظ سے ہم نے تھنکر سے یا فلسفی پیدا نہیں کیے لیفٹ کے کوئی حوال پاس نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ لیفٹ کا یعنی خاص طرح سے پاکستان لیکن ایک دو پاکستانیوں کے علاوہ جو پاکستان سے باہر رہے جسے حمزہ الوی کا میں ایک نام دوں گا جنہوں نے واقعی یعنی لیفٹ کی تھیوری اس کو بہت پڑھا تھا اور ایک اوریجنل تھنکر سے اور ان کی تحریروں کے اندر آپ کو اوریجنل تھی ملے گی لیکن چونکہ انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے تو یہاں پر لوگ جو ہیں ان سے زیادہ واقع نہیں ہے لیکن خود یہاں پر رہتے ہوئے جو ہمارے لیفٹ کے زیادہ تر سیاستدان ہیں میرا خیال سے وہ جذباتی لگا ہو ہے کسی نے مطلب کہ صحیح یعنی مطالعہ لیفٹ کا نہیں کیا جب تک آپ آپ آج کل کے حالات کے تحت اس کو تشریح نہیں کریں گے اور لیفٹ یعنی مارکسزم سمجھی ایک لحاظ ایک ٹول ہے اس کو ایک ٹول کے طور پر آپ کو لینا چاہیے اور سوسائیٹی کو سمجھتا چاہیے جیسا میں کہہ رہا تھا کہ سر جنگ کے زمانے میں بھی یعنی جبکہ اتنی زیادہ مخالفت تھی یعنی مارکسزم کی اور اس کی اس وقت امریکن اور یورپین یونیورسٹی کے اندر مارکسزم کو پڑھائی داتا تھا اس کی انٹرپیٹیشن کی جاتی تھی اس کا اطلاق ہر یعنی سوشالوجی ہو انٹرپالوجی ہو یا ہسٹری ہو یا ایکنومکس ہو یا آرکیالوجی ہو سب میں مطلع کہ مارکسزم پڑھائی دا رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے خیالات یا نئے افکار صرف مطلع کہ لیفٹ کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں رائٹس جو ہیں ان کے ہاں کوئی نئے چیز نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو پرانی روایات کیلئے کے چلتے ہیں تو اس لیے ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی رہی ہے اچھا رکسہ آپ نے جو تاریخ میں سائیکل کے حوالے سے بات کی تو یہ نظریہ کن مورخوں نے انٹروڈویس کروایا تھا اچھ میں تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی چار مومنٹس ہیں ایک تو ہے سائیکلک مومنٹ یہ تو بڑی پرانی ہیں جو کہ انسان نے بہت ابتدا کے اندر جو دیکھا وہ یہ کہ کس طریقے سے موسم گردش کرتے ہیں کہ سردی آتی ہے گرمی آتی ہے پھر دوبارہ سے وہی صورتحال ہو جاتی ہے سورج گردش کرتا ہے چاند گردش کرتا ہے تو ایک مومنٹ ان کا یہ خیال تھا اور جیسا بار بار پیدائش کے بارے میں تو اس لئے آپ دیکھیں کہ بیل جو ہے وہ ایک طرح سے علامت ہے اس سائیکلک گردش کی یونانیوں کے ہاں بھی ہے اور قدیم ہندوستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیل جو ہے وہ ایک علامت اس مومنٹ کی ہے اسی سے مددہ کے یہ لیا لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ جب اگر یہ سمجھ دیا جائے کہ تاریخ ایک سائیکل میں گردش کرتی ہے تو اس میں نجات کا راستہ کوئی نہیں ہے یعنی آپ ہمیشہ ایک سرکل میں گردش کرتے رہیں گے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو لہٰذا جب آگے چلنے کے بعد یہ بہت مارڈن پیریڈ میں کوئی اٹھارویں صدی کی بات ہے اٹھارویں صدی کے اندر جب یورپ کے لوگ جو ہیں یورپ سے باہر دکھ لے تجارت کرنے کے لیے دور سے ملکوں میں گئے تو اب یعنی وہ سائیکلی کومنٹ نہیں تھی بلکہ وہ نکل کے آگے کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر پھر اس لیے ایک تاریخ کا نظریہ ہوا جس کو کہتے ہیں جس کو سمبلائز کہتے ہیں ایرو سے کہ تیر ہے کہ جب تیر جو ہے وہ سیدھا مددہ کے جاتا ہے تو یہ ہے کہ تاریخ کا عمل جو ہے وہ بھی سیدھا مددہ کے جاتا ہے دو نظریے پھر مددہ کے اور آئے جس کو پھر ایک تو ہے پینڈولم کا نظریہ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پینڈولم کبھی رائٹ میں جاتا ہے کبھی لیفٹ میں جاتا ہے تو اسی طریقے سے تاریخ بھی کبھی لیفٹ میں چلی جاتی ہے کبھی رائٹ میں چلی جاتی ہے ایک ہے سی سا جیسے بچے جو نہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں وہ رائز ان فال یا اروج و زبال کو ظاہر کرتا ہے کہ تہذیر میں بھی اور قومیں بھی جو ہیں وہ اروج و زبال کے اس سے گزرتی ہیں تو یہ تین چار مومنٹس ہیں جس سے کچھ ننوی معدل تاریخ کے عمل کو وہ بتاتے ہیں لیکن یہ جو دینئر یا ایرو کا ہے تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ بغیر کسی مشکل کے آگے کی طرف جاتی ہے مشکلیں بھی آتی ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ایک زگزگ کی شکل میں جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے بلکل آگے کی طرف چلی جائے تو یہ چار مومنٹ بہرحال تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اچھا ڈاکر صاحب آپ جو پہلے لیفٹ کی بات کر رہے تھے سوشلزم کی بات کر رہے تھے گلوبلی آپ سوشلزم کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں جو میرے خواہد سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جب سوشلسٹ آئیڈیاز مطلب کے آئے ہیں اور ایک ان کی طاقت کے طور پر یہ اُبھرے ہیں تو خود اس نے سامائے داری نظام کو بھی تبدیل کیا ہے مثلا میں ذکر کر رہا تھا کہ جرمنی کے چانسلر بسمارک نے یہ کہا کہ یہ بات ہے یعنی اٹھارہ سو پہتہ ہے جس میں اس نے جرمنی کو منتحید کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ انقلاب آئے اور ہم اس کے شکار بنیں بہتر یہ کہ ہم خود انقلاب لے آئے لہٰذا اس نے مزدوروں کو یعنی اصلاحات مزدوروں کے لیے کی انشورنس سسٹم اس نے شروع کیا اور دوسری اصلاحات کی تو ایک تو یہ سوشلزم کا ایک تو یہ ہوا ہے کہ اس نے خود سرمایہ دارانہ نظام میں تبدیلی کی ہے پھر آپ دیکھیں روس کے انقلاب کے بعد یہ یورپ کے اندر ویل فیر اسٹیٹ کا پورا جو انسٹیوشن ہے یہ سب کا سب سوشلزم سے متاثر ہو کے ہوا ہے کہ کس طرح کے سوشلزم کو روکا جائے تو ویل فیر اسٹیٹ کا سسٹم جو یورپ کے اندر ہوا اچھا اب یہ ہے کہ یعنی روس کے ختم ہونے کے بعد سے سمایہ دارانہ جو دنیا ہے وہ ایک طرح سے اس کو کوئی چیلنج نہیں رہا اور جب اس کو چیلنج نہیں رہا اس وقت تو اب اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے تو وہ آئیستہ آئیستہ اپنی دنیا میں سمجھتی چلے جا رہی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ خود یورپ کے اندر بھی آئیستہ آئیستہ اس کے خلاف تحریکیں اٹھ رہی ہیں جیسے بڑے سوشل فورم ہیں تحریک اٹھ رہی ہے لیٹن امریکہ کے اندر اس وقت جو کئی ملکوں کے اندر تحریکیں اٹھیں ہیں اور سوشلسٹ جو طاقت کے اندر آئے ہیں تو یہ ہے کہ جہاں تک یعنی سمایہ دارانہ دنیا کا اور اجازداری کا ہے تو اس کے خلاف چیلنج تو ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ان چیلنج ختم چھوڑ دیا جائے گا اب یہ ہے کہ سوشلزم کا فیوچر کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ جب تک یعنی سماجی مسائل ہیں سماجی مسائل کا حل جو ہے وہ مطلب ہے کہ سمایہ دارانہ نظام کے اندر نہیں ہے اور اس میں چونکہ نہیں ہیں صرف وہ اصلاحات تو انہوں نے کی لیکن پورا ان خرابیوں کو دور نہیں کر سکے چونکہ ان تو خرابیوں کو دور نہیں کر سکے اس لیے مطلب ہے کہ سوشلزم کسی نہ کسی شکل کے اندر اُبھرتا رہے گا اس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا در صاحب ماشاءاللہ آپ تو بڑے مورخ ہیں ہندوستان کے ہسٹری میں پارٹیشن بڑا سرجیکٹ رہا ہے اس میں آپ برطانوی دور جو ہے آپ نے بھی ماشاءاللہ لکھا ہے پارٹیشن پہ یا برطانوی راج جو برطانوی دور اس میں بھی لکھا ہے اس میں ایک اہم بات جو کی جاتی ہے نظریہ پاکستان کے حوارے سے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو مسلم تضاد تھا اور انگریز نے جو بھی حکومت یہاں کی کولونیل پیرڈ میں انہوں نے لڑاو اور حکومت کرو کی پالیسی پر دو سو سال وہ نکال لیے کیا یہ درست ہے اچھا یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ امپیریلزم جو ہے اس کی تو بہت پرانی پالیسی ہے یہ کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو تو یہاں بھی بلکل ایک بات صحیح ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم یعنی جو فرق ہے اس کو بہت وضاحت کی اس کی مثلا اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلا برطانوی مورخ جس نے ہندوستان کی تاریخ لگی سب سے پہلے مرتبہ اس نے قدیم ہندوستان کو کہا کہ ہندو پیرڈ اہد وستا کو کہا مسلم پیرڈ اور خود یعنی برطانوی کو کہا برطانوی پیرڈ یعنی اس نے اس کا مذہب عیسائی نہیں کہا اس کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان میں یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتی ہیں تو برطانوی اہد جو ہے ایک لحاظ سے ان میں توازد کو قائم کیا گیا ہے تو یہ اسی طریقے سے جو ان کے ہاں یعنی جو سینسس ہوئی اس کے اندر مذہب کے خانے کو انہوں نے ملتقے رکھا پھر یہ ہے کہ خانستو سے کہا کہ جیسے ہندو تہوار مسلم تہوار سکھ تہوار تو یہ تمام چیزیں اس سے پہلے اس طرح سے نہیں کہی جاتی تھیں تو یہ چونکہ برطانوی زمانے کے اندر ان کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا تو اس سے مذہبی شنافت جو ہے وہ بھر کے آئی ہے تو ایک حد تک وہ ذمہ دار ہیں انہی اس تقسیم کے ناظرین اسانجہ مہمان ڈاکٹر مبارک صاحب اسٹوڈو میں موجود ہیں پان گفتگو جو سلسلوں جاری رکھنا سیں پرہکر مختصر بریک کھامپو اسٹے ویڈس ویلکم بیک اجاں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بات کیا اس سے پہلے وہ تضادات موجود تھے جس کو برطانوی گورنمنٹ نے یا کالو نل پیرڈ میں انہوں نے وہ بوسٹ اپ کیا کیا پہلے تضادات تھی اس سے پہلے یہ تضادات اتنی اس طرح سے نہیں تھے اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ پہلے بادشاہت کا نظام تھا کوئی یہاں پر نہ ووٹنگ سسٹم تھا نہ کوئی الیکشن ہوا کرتے تھے تو اس طرح سے اس وجہ سے یہ تضادات جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے یا دبے ہوئے تھے یہ تضادات ابرک اس وجہ سے کہ ایک تو یہ ہوا کہ یہاں پہلی مرتبہ 1881 میں جب برطان شماری ہوئی ہے تو پہلی مرتبہ لوگ کو اپنی صحیح تضادات کے بارے میں پتا چلا کہ ہندو کتنے ہیں مسلمان کتنے ہیں پھر شروع کے اندر شکھوں کو بھی تو انہوں نے ہندو کے اندر شامل کیا اچھا پھر ڈسٹرک لیویل پر جب الیکشنز ہوئے تب اس کے بعد اقدم یہ احساس ہوا کہ اکثریت اور اقلیت کا اقدم لوگ کو احساس ہوا ان کا اگر انتخابات ہوتے رہے تو جو اکثریت ہے وہ ہمیشہ ہوگی کامیاب ہوگی اقلیت تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی تو یہ جو جدید ادارے تھے یعنی سینسس ہوا اور انتخابات کا سسٹم ہوا پھر ملازمتوں کا جب مسئلہ آیا اس نے مطلق انتظادات کو اور زیادہ باضح کر دیا برنہ بات چاہتے تھیں نہ الیکشن ہوتے تھے نہ وارڈنگ سسٹم تھا اکثریت تو اقلیت کا کسی کو احساس بھی نہیں تھا تو یہ برطانوی عہد میں نئی اصلاحات کی وجہ سے یہ چیزیں اور زیادہ افر کے آئیں ڈیفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانوی جو دور ہے اس میں ہندوستان یونائٹ ہوا تھا ویسے یونائٹ تو ہوا اس میں تو کوئی شک نہیں یعنی اس سے پہلے یونائٹڈ ایڈیا نہیں اس سے پہلے بھی تھا دیکن پہلے موریا ایمپائر بنی ہے اور موریا ایمپائر کی حدود جو ہیں وہ افغانستان تک تھی اشوک کے قدبی جو ہیں وہ ہمیں قندھار تک میں ملتے ہیں بڑی ایمپائر تھی پھر مغلوں نے بہت بڑی ایمپائر بنائی دوسری بڑی ایمپائر تیسری بڑی ایمپائر جو تھی وہ برطانیہ کی تھی تو تین بڑی ایمپائر ہوئیں اکیرے برطانوی نہیں تھے جنہوں نے ہندوستان کو متعید کیا ہندوستان کی اس سے پہلے یہ دو ایمپائر بھی متعید کر چکی اچھا ڈاکٹر صاحب پارٹیشن میں پنجاب اور سندھ کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں پارٹیشن میں یہ ہے کہ پنجاب تو بالکل آخر کے اندر شامل ہوا ہے پارٹیشن میں یعنی پارٹیشن کے اندر اس سے پہلے تک تو مہا یونینیز پارٹی کی حکومت تھی اور پنجاب بالکل ملتہ کے شامل نہیں تھا اور اسی طریقے سے دیکھا جائے تو سن نے بھی بالکل آخیت کے اندر ہی شمولیت کی ہے زیادہ جتو جہد جو کچھ بھی ہوئی ہے یا تو شمال ہندوستان میں ہوئی ہے یا بنگال کے اندر ہوئی ہے اور جب 1940 کے اندر لاہور ریزولوشن پاس ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دوسرے دن سکندر حیات نے پنجاب لیجسلیٹیو کاؤنسل میں یہ اعلان کیا کہ مسلم لیگ سے ہم کہتے ہیں کہ پنجاب سے ہاتھ اٹھا دیں سن میں الہی بشک کی مدلہ کی یہاں پر حکمت تھی انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے فاجی کی ریزولوشن سے فاجی سکس کے بعد دس میں ہوا یہ ہے کہ ایک مطبع تقسیم صاحب نظر آنے لگی تھی اس لیے جیسے حمزہ الوی صاحب نے جو تھیسس دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یو پی کی تنخوادار کلاس جس کو وہ سنیریٹ کا نام دیتے ہیں اور پنجاب اور سن کے زمیدار اور جاگیدار جو ہیں انہوں نے پھر بعد میں پاکستان کی حمایت کی تو پاکستان ان تین فیکٹرز کی وجہ سے تقسیم جو ہے وہ عمل کے اندر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو نعرہ لگا وہ شمال ہندوستان میں لگا جبکہ وہاں امپریشن یہ بھی تھا کہ یہاں پاکستان نہیں بنے گا تو پھر بھی یہ نعرہ وہاں سے کیوں لگا اس میں بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی سیاست کو دیکھیں تو اس میں آپ کو عقل کم نظر آئے گی جذبات زیادہ نظر آئیں گے تو ایک جذبات ہیں ایک جکلی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ عقلیت میں تھے اور عقلیت میں ہونے کی وجہ سے یعنی ایک طرح سے مسائل انہی کو تھے وہی سمجھتے تھے ہم عقلیت میں ہیں تو ہم کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے ملازمتیں ہمیں نہیں ملیں گی اقتدار ہمیں نہیں ملے گا مسئلہ وہاں پر تھا ایک متوسط طبقے کا اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ متوسط طبقے کا لیکن وہاں کا کسان تھا مہاں کے جو دستکار ہنرمند تھے یعنی آرٹیزن کلاس تھی وہ مطلب کی اس مومنٹ کے ساتھ نہیں تھے اور وہ پاکستان آئے بھی نہیں پاکستان آنے والوں میں بھی متوسط طبقے کے لوگ زیادہ آئے ہیں یعنی خاص طور سے سن کے اندر منہ جو آرٹیزن کلاس ہے یا جو کسان لوگ ہیں وہ بہت کم آئے وہ نہیں آئے تو یہ جذباتیت تھی سوچ سمجھ اور عقل جو ہے وہ اس کو کام میں نہیں دیا گیا رکھ سب تقسیم جو ہے اس میں کیا پنجاب کو قربانی زیادہ نہیں دینی پڑی کہ پنجاب خود تقسیم ہو گیا ہاں ایک جی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے مثلا پنجابی تقسیم ہوا ہے بنگال بھی تقسیم ہوا ہے مطلب کہ دونوں صوبے جو ہیں وہ مطلب کہ تقسیم ہوا ہیں لیکن یہ ہے کہ جب یہ تقسیم پارٹیشن کی ہو رہی تھی تو یعنی اس وقت تک کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایسی بھی تقسیم ہوگی اس لیے جب جنہ صاحب تو دن چاہتے تھے کہ پنجابی تقسیم ہو یا بنگال بھی تقسیم ہو بلکہ انہوں نے تو آزاد بنگال کی جو سوہروادی نے ان سے بات کی تو اس پر وہ تیار تھے کہ اگر بنگال کانگریس بھی تیار ہو جائے تو بنگال ایک آزاد بھی ہو سکتا ہے وہ لیکن کانگریس تیار نہیں ہوئی اور پنجاب کی تقسیم پر بھی وہ تیار نہیں تھے اور انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے بحث بھی کی کہ آپ پینی پنجاب کو کیسے تقسیم کر رہے ہو جبکہ وہ کلچرلی ایک ہے لسانی طور پر بھی ایک ہے تو کیسے تقسیم تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ مسٹر گاندی گاندی بھی ہندوستان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہندوستان ایک ملک اس کو کیوں تقسیم کر رہے ہو لہٰذا اب جب یہ تقسیم ہو رہا ہے تو ہمیں مذہبی بنیاد کے اوپر بنگال کو اور پنجاب کو بھی تقسیم کرنا ہوگا تو پنجاب کو نقصان ہوا ہے یقیناً ہوا ہے کیونکہ وہاں پر فرق وارانہ فسادات ہوئے اور اس کی وجہ سے وہاں پر جس پالیسی کو اختیار کیا گیا وہ پالیسی یہ تھی کہ وہاں پر کمپلیٹلی ٹرانسفر اپ پاپلیشن ہوگا یعنی سارے ہندو اور سکھ مغربی پنجاب سے چلے جائیں گے اور سارے مسلمان مشرقی پنجاب سے چلے آئیں گے یہ اگریڈ ایریا کہلایا یعنی کمپرسرلی یہاں پر ٹرانسفر ہوا ہے لوگ آنا نہیں چاہتے تھے لیکن ایک تو فسادات انہوں کا فسادات کو رکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ پاپلیشن کو پورا ٹرانسفر کر دیں پاپلیشن کے ٹرانسفر کرنے کا جناس صاحب کے ذہن میں یہ بات تھی نہیں جناس صاحب عجیب بات ہے کہ جناس صاحب کے ذہن میں تنسفرہ پاپلیشن کا خیال بالکل بھی نہیں تھا وہ نہیں چاہتے تھے ان کے ذہن یہ تھا کہ ملک تقسیم ہو جائیں گے جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں رہتے رہیں گے اور کسی قسم کی کوئی یعنی تقسیم جو ہے پاپلیشن کی وہ نہیں ہوگی یہ ذہن میں تھا ان کے بلکل ان کے خیال نہیں تھا کہ اس طرح سے پاپلیشن کی تقسیم ہوگی یہ لوگ ہجرت کر کے آئیں گے راکھر صاحب آپ نے جناس صاحب کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پر کمنٹس بھی دیئے ہیں لکھا بھی ہے آپ جناس صاحب کو ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں دو تین باتیں تھیں ایک تو جناس صاحب خود کے بارے میں یہ تھا کہ بھئی سول سپوکسمن تو ایک ان میں یعنی ڈکٹیٹرشپ کی وہ تو تھی کسی کی حمد نہیں تھی ان کے سامنے بول لے کی اور ان کے جتنے بھی باقی ان کے ساتھ ہی تھے سب کے ساتھ بہت ہی میڈیا کر تھے یعنی اس کو ہم کہیں کہ کوئی ایسا ذہین آدمی نہیں تھا کہ جو ان سے برابط سے بات کر سکے یا ان کی بات کو چیلنج کر سکے تو ایک تو مسلم لیگ میں جو ان کا یہ رویہ تھا اس نے مسلم لیگ کو آگے نہیں بڑھنے لیا پہلی چیز تو یہ ہے اچھا دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ جناس صاحب کی شخصیت کو ہم نے بہت زیادہ بڑا چلا کے پیش کیا ہے اور یہ جو ہے شخصیت پرستی کی بات ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جناس صاحب کے بارے میں ترقی پسند لوگ اگر ان کے گیارہ آگست والی بات تقریر کو لاتے ہیں تو دوسری طرف سے جو قدامت پرست ہیں وہ ان کے تقریر میں بہت سی ایسی باتیں لے آتے ہیں جو مذہب کے اوپر ہیں جہاں انہوں نے مذہبی دلائل دلیلیں دی ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جناس صاحب میں کوئی ایک بات کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو ہر ایک استعمال کر سکتا ہے تو جب ایک شخصیت استعمال ہو رہی ہو اس طرح سے تو پھر اس شخصیت کی کوئی بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ نہیں رہتی ہے تاریخی طور پر موسیقی ناظرین پروگرام ڈالاک سنکر اما جو مذہبان حفیظ کمبر حضور آئے اجیساں اسٹوڈیو میں جے شخصیت کے گرائے ہوا وہاں کیم تعریف جی مہتاج نہ آئے پان ہند دور جن وڈا مورخ ہیں سندن کم نفقت سند پاکستان پر برے صغیر تائیں پکڑے لائے پان تاریخ کے نوان ڈائریکشن لے جو کائیں پان سند یونیسٹی دیپارٹمنٹ میں استاد برایا اجکل لاہور میں پان سکونت پذیر ہیں سند یونیسٹی تکم کر رہے ہیں اسانجہ اجو کا مہمان ہیں ڈاکٹر مبارک علی صاحب اجرے صاحب آپ تو اقبال صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ وہ طالبان کے شاعر ہیں لیکن انہوں نے تو غریبوں کو جگایا بھی ہے کاخ عمرہ کی درو دیوار کو علایہ بھی ہے اور بلکہ وہ شروع میں تو سوشلسٹ نظام کے بھی قائل ہو گئے تھے نہیں ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ رہا ہے مسئلہ کی جو ان کے بلکل افتدائی زمانہ ہے اس میں تو وہ ہندوستانی قوم پرست ہے جو ان کی بانگ دیرہ کے اندر جو ان کی شاعری ہے اس کے اندر ہندوستانی قوم پرست ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لیکن آکے چل کے دیکھیں پھر کہتے ہیں مسلم میں ہم مطلب ہیں سارا جہاں ہمارا تو بڑا ایک کنٹراسٹ پھر آخر کے اندر ان کے ہاں پیدا ہو جاتا ہے پین اسلامیس ہو جاتے ہیں اچھا اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے سر اس سے وہ انٹرنیشنل سیٹیزن نہیں ہو رہے تھے نہیں نہیں انٹرنیشنل سیٹیزن نہیں ہو رہے تھے وہ ایک طرح سے پین اسلامیسٹ ہو رہے تھے اور وہ ہو بھی گئے تھے وہ ان کے ہاں مطلب ہے کہ یہ تھا کہ اب صرف مسلم دنیا جو ہے یا پین اسلامیزم جس کا اس زمانے کے اندر بہت زیادہ چرچہ تھا کہ کلونیلزم کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے مسلمانوں کو متعید ہو جانا چاہیے یہ ایک طرح جس کی وجہ سے انہوں نے مطلب کہ پھر یعنی جو بات کر رہے ہیں اب وہ مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں وہ مسلم کو یعنی جو ان کے آپ دیکھنے پورے شہر کے نیل کے ساحل سے دیکھے تابخہ کے کارسغر مطلب کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے تو پھر وہاں یہ باتیں کرنے لگے جو حقیقت کے اندر مطلب کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی نہیں مسلمان امہ کبھی بھی مطلب کہ نہیں رہی مسلمان ملک کبھی بھی متعید نہیں رہے کلچرال طور کے اوپر ہر مسلم ملک وہ علیدہ علیدہ ہے اس کی اپنی علیدہ سے شناغت ہے لیکن اقبال کا آخر کا زمانہ سارا کا سارا ایک جذباتی زمانہ ہے اور وہی ان کی شاعری ہو گئی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کے اثرات وہ نہیں ہیں جو ان کی قوم پرستی جو ابتدائی زمانے کی شاعری نے جس طرح سے متاثر کیا تھا آخر دور کی شاعری اب ریاست جو ہے ان کو استعمال کر رہی ہے اور ریاست نے اپنے مقصد کے تحت ان کے اشار کو بھی لے آتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو جو شاعر ریاست کے لیے استعمال ہو جائے تو وہ ایسا شاعر پھر عام آدمی کے طور رہنمائی نہیں کرتا ہے اچھا راکھر صاحب آپ جو پان اسلام زم کی بات کر رہے ہیں جہاں جمال دین افغانی سے اگر ہم شروع کر دے تو کیا آپ پان اسلام زم کو فنڈامنٹلسٹ روٹس میں دیکھ رہے ہیں یا گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں جبکہ جمال دین افغانی تو بنیاد پرستوں میں نہیں تھے ہاں بنیاد پرستوں میں نہیں تھے یقینا لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی وہ کوشش ہیں کہ عالم اسلام ایک ہو جائے وہ کوشش سے کامیاد نہیں ہوئی کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ خود تو ایرانی تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو افغانی کہا اس خیال سے کہ شاید اس طرح سے وہ غیر جانمتار ہو جائیں لوگ ان کو قبول کرنے کوشش انہوں نے بہت کی لیکن کلچرالی طور کے اوپر دیکھیں ساری مسلم دنیا کے ملک جو ہیں وہ الہدہ الہدہ ہیں ساؤتھ اسیشیا میں چلے جائیں تو انڈونیشیا ملیشیا بلکل ملک کے الہدہ ہیں ان کا کلچر الگ ہے سب کا یعنی فرسخیر ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ بلکل الہدہ ہیں خود عربوں کے اندر یعنی سعودی عرب کا کلچر جو ہے وہ شمالی افریقہ کے جو ملک ہیں ٹیونیس، ایلجیریا، لیبیا ان سے نہیں ملتا ہے تو یہ امبہ کا تصویر جو ہے ہمارا بائیوہ ہے ہمارا خیال ہے لیکن یہ جمالدین افغانی کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم یعنی کلونیلزم کا مقابلہ جو ہے متحد ہو کے کر سکیں لیکن ایسا نہیں ہوا آخر کے اندر کہا یہ جاتا ہے نا کہ ان کو زہر دیکھی مروائے گیا عثمانی خلافت کے اندر عجرہ صاحب سندھ کے حوالے سے یہ خیال ہے آپ کے لیے کہ سندھ میں جو قومی مسئلہ ہے اس کو آپ ضروری نہیں سمجھتے اس پہ آپ کیا کہیں گے اچھ میں دیئے کہ قومی مسئلہ میں ضروری تو سمجھتا ہوں لیکن ساتھی ساتھ اس کے لیے کچھ میرے تحفظات بھی ہیں قومی مسئلہ کے لیے چونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم قومی مسئلہ کو اگر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کے بجائے سے طبقاتی جو فرق ہے یا طبقاتی جو احساس ہے یا شعور ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو لہٰذا قومی یعنی اگر آپ طبقاتی شعور کو بھی ساتھ میں رکھتے ہوئے قومی سوال کو اٹھائیں اور جدد جہد کریں تو ٹھیک ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ قومی سوال کو اٹھائیں اور فائدہ سندھ کا بجہرہ اٹھا لے کہ اس کو وہ بلیک میل کر کے حکومت سے ساری مراج جو ہے وہ خود لے لے اور باقی سندھ کے عوام جو ہیں وہ محروب ہو جائیں اس لیے میرے یہ تحفظات ہیں کہ یہ بہت نازک چیز ہے اس کے اوپر ہمیں سوال کی بات کریں تو دیکھنے چاہیے کہ لیڈرشپ کہیں عوام کے یا جس کو ہم کہیں کہ پڑھے لکھا تبقہ جو ہے مدیورت سے طبقہ اس کے ہاتھ سے نکل کے کہیں مڈیورت کے ہاتھ میں اندھ نے تو قرارداد منظور کی تھی ہاں قرارداد منظور کر لی تھی لیکن تو آخر میں قرارداد بھی تو آخر میں منظور کی تھی یعنی ان پانچوں صوبوں کے اندر پہلا تھا بغیر بلوتستان تو اس وقت صوبہ بھی نہیں بنا تھا کہ جس نے پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی لیکن کی تو آخر میں تھی نا یعنی پاٹی سکس کے بعد ہی کی تھی نا حجیدہ صاحب آپ نے لکھا ہے کہیں کہ بنگالیوں کی جو تحریک تھی وہ زبان کے مسئلے پہ تھی اور اس کو جو سپورٹ نہیں مل سکی یہاں سے مغربی پاکستان سے نہیں مل سکی تو اس میں آپ ذمہوار کس کو قرار دیتے ہیں اردو دان طبقے کو نہیں دیتے ہیں نہیں نہیں اردو دان طبقہ بھی اس کے اندر زمہ دار ہے اور اردو طبقے کے ساتھ وہ سارے زمہ دار ہیں جو اردو کو صرف اردو کو پاکستان کی قومی زبان بنانے کے حامید ہیں وہ سارے زمہ دار ہیں چونکہ بعد اس میں یہ ہے کہ جب آپ یورپ کی تسکیو پر ایک قومی ریاست کا ادارہ آپ نے یہاں پر نافذ کیا تو ریاست کا نیشنلزم تھا اور ریاست نے یہ کہا کہ بس ہم ایک قوم ہیں ایک زبان ہیں ایک مذہب ہے اور باقی دوسری ساری شناختیں جو ہیں وہ ہمیں ختم کر دینی چاہیئے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے یہ پانچ صوبے جو تھے یہ تو پاکستان سے بہت پہلے سے وجود میں آ چکے تھے ان کی تو تاریخ تھی ان کا اپنا کلچر تھا ان کی الگ سے ہفی زبان تھی پاکستان تو بالکل ایک نیا ملک تھا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوراں پارٹی سیون کے بعد آپ کہیں کہ اب آپ کی جو علاقائی شناخت تھے وہ ختم ہو گئے یہ اب آپ سے بھی ایک شناخت رکھیں تو یہ قومی ریاست کا جو ادارہ یورپ کے اندر تو ٹھیک تھا وہ تو ایک ارتقائی شکل کے اندر وہاں آیا تھا لیکن ہمارے ہاں یہ ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا چونکہ اور ایشیا اور افقہ کے بہت سے ملکوں میں نہیں ہو سکتا ہے چونکہ یہاں پر کئی قومیں بستی ہیں کئی کلچر ہیں کئی زبانیں بولنے والے ہیں ان سب کی شناخت کو قائم رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے آپ ان کے اوپر اوپر سے کوئی ایک شناخت جو ہے اس کو اس کو مسلط نہیں کر سکتے ہیں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ اب جو ہے اس وقت مہاجر قومی مومنٹ تھی یہ تحریک زبان کی تحریک ہے کیا اس کے سوا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے نہیں اس کے علاوہ اور بھی مسئلہ تھے لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہر مومنٹ جو ہوتی ہے کہیں نیشنلزم کو آپ کہیں کہیں آپ اس کو کہیں کہ ایک شناخت کا مسئلہ اب یہ تھا کہ قومی مومنٹ جب اُبھری ہے تو ان کو کوئی ایک علامت تو چاہیے تھی نا کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو کٹا کریں تو وہ ایک زبان کا مسئلہ خاص طور سے سن کے اندر کہ اردو زبان بہت ناوالے جتنے بھی ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جانا چاہیے تو یہاں پر زبان کو جس طرح سے بنگال میں لسانی نیشنلزم تھا اس کو اگر ہم نیشنلزم نہ کہیں اور یہ کہیں کہ زبان کی بنیاد پر ایک محاجر شناخت کو انہوں نے اُبھارا تو وہ میرا خیال سے سہی ہے سن کی جو نیشنلزم ہے اس کی بنیاد پر زبان کے اوپر ہے مدلے کہ سن کی زبان کے اوپر تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ دونوں تحریکیں جو ہیں وہ سیکلر ہیں یعنی مذہبی نہیں ہے لیکن اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ سن کی جو نیشنلزم جو زبان کی بنیاد کے اوپر ہے سن کے پاس تو اپنی پوری ایک تاریخ بھی ہے پورا ایک کلچر بھی ہے وہ چیز جو تھی قومی معاشر مومن کے پاس وہ چیز نہیں تھی چونکہ ان کے پاس جو عطب ہونے والے آئے تھے دوستان کے مختلف علاقوں سے آئے تھے جو اپنا الگ سے کلچر بھی لے کے آئے تھے الگ سے اپنے رسومات بھی لے کے آئے تھے تو کلچرلی طور کے اوپر آپ سب لوگ کو ایک جگہ اکھٹے نہیں کر سکتے تھے اس لیے زبان کا سہارہ جو ہے بلیا گیا ناظرین اسانجہ مہمان ڈاکٹر مبارک صاحب اسٹوڈو میں موجود ہیں پان گفتگو جو سلسلوں جاری رکھنا سیں پرہکڑے مختصر بریک خمپو اسٹوڈو دس ویلکم بیک اچھے ڈاکٹر صاحب ایک پلیٹ فارم آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھی ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا لیکن کوئی اور دوسرا راستہ آپ کی نظر میں تھا عصمی یہ ہے کہ بات ہوتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا یقیناً لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جو پلیٹ فارم استعمال کریں کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر آپ یعنی اتنی اسپیس رکھیں اتنی گنجائش رکھیں کہ دوسرے بھی اس میں شامل ہو سکیں لیکن اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی برطری کا احساس پیدا ہو جائے کسی میں اور یا یہ ہو جائے کہ ہم افضل ہیں دوسرا افضل نہیں ہے کسی بھی کلچر کے لحاظ سے یا زبان کے لحاظ سے تو وہ چیزیں جو ہیں پھر آپ کو انتہا پسندی کی طرف سے لے جاتی ہیں دیکھیں کانگریس و مسلم لیگ میں یہی فرق تھا کانگریس کے پاس یعنی وسی پلیٹ فارم تھا جس میں ہر نقطہ نظر کے لوگ جو ہیں اس میں آ سکتے تھے مسلم لیگ کا پلیٹ فارم بڑا محدود تھا اس میں سے مسلمان آ سکتے تھے تو یہ فرق ہوتا ہے اگر آپ ایک اس قسم کا پلیٹ فارم رکھتے ہیں جس میں گنجائش ہے کہ آپ سارے لوگ کو اس میں شامل کر سکیں تو ایسی تحریک جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھ دیئے جو تحریک محدود ہوکے رہ جائے تو ظاہر ہے وہ تحریک اپنی جگہ سے مٹ کر رہ جائے آجا ڈاکٹر صاحب آپ کی جناح صاحب پہ بھی تنقید رہی ہے اقبال پہ بھی آپ نے لکھا ہے ان کے مقابلے میں آپ نے گاندھی پہ کم لکھا ہے گاندھی کی شخصیت کو آپ کیسے رہے ہیں نہیں لیکن گاندھی جو ہے وہ بھی بہت متنازع شخصیت ہے لیکن گاندھی کی کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں باننا پڑتا ہے کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہوں خود ہندوستان میں اس پہ بہت تنقید ہوئی ہے میں ایک جو بہت بڑا اس کا ایک سمجھی کے کارنامہ ہیں ایک کارنامہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کانگریس جو تھی وہ صرف میڈل کلاس کی جب بارٹی تھی جہاں پر لائیس تھے تھیریپی سوپ پہن کے آتے تھے اور ان کے اجلاسات اجلاس ہو جائے کرتے تھے گاندھی نے سیاست کو عوام تک لے کے آیا اور اس نے خود نے بھی اپنا جہولیہ بنایا وہ ہندوستان کے ایک عام آدمی کا تھا اس لیے لوگوں نے اس کو فوراں قبول کر دیا اس سے پہلے آپ دیکھیں سب تھیریپی سوٹ میں آپ کو نظر آئیں گے گاندھی جو ہے ایک دم مطلب کہ دھوتی میں نظر آتا ہے اس لیے ایک عام آدمی اس کے اندر اپنی شکل دیکھتا ہے تو ایک تو گاندھی کا کام یہ ہے دوسرا گاندھی کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ادم تشدد کی پودشی کو اختیار کیا اس کو آپ دیکھیں ٹاوٹ سو ستاون کے تناظر میں جہاں ہندوستانیوں نے مسلح جد و جہد کی تھی جس میں ناکام ہوئے تھے لہذا اب یہ صورت تھی کہ مسلح جد و جہد کے ذریعے سے نہیں بلکہ ادم تشدد کے ذریعے سے دستوری یعنی ٹولز کے ذریعے سے آپ مطلب آزادی کی جد و جہد کریں یہ کام گاندھی نے کیا لیکن یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ گاندھی جی نے کانگریس پارٹی کو سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا ایک جگہ جب یعنی پولیس نے لوگوں پہ چارج کیا تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو کیوں برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں تو گاندھی نے کہا آزاد ہونے کے بعد ہم اسی پولیس کو اپنے لیے بھی تو استعمال کریں گے اس لئے ہم اس کو برا کیوں کہیں پھر ایک مرتبہ جب یہ مسئلہ آیا کہ بھئی لوگ جو ہیں ان کے ہاتھوں میں لیڈرشپ نہیں چلی جائے تو گاندھی نے کہا بیٹیش گورنمنٹ سے کہ جتنا عام آدمی سے آپ ڈرتے ہیں میں بھی عام آدمی سے اتنا ہی ڈرتا ہوں تو گاندھی نے ایک لحاظ سے لیڈرشپ کو کبھی عوام کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیا آپ دیکھیں چورہ چوری کے مقام کے اوپر جبکہ لیڈرشپ عوام کے ہاتھوں میں آگئی تھی گاندھی جی نے فوراں اس کو بہی ختم کر دیا تو اس سٹیج پر جہاں وہ دیکھتے تھے تو گاندھی جی نے اس لحاظ سے ہندوستان کے بھرجوہ طبقہ جو ہے اس کو انہوں نے ساتھ دیا ہے کہ وہ اب انگریزوں کے جاننے کے بعد اختیار میں بہا ہے دیکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانگریس بنوائی گئی تھی انگریزوں کی طرف سے ہاں بیچے بنوائی گئی تھی چونکہ ان کا جو ایک اس وقت تصور تھا وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے یعنی انگریستان کے اندر یعنی ہز میجسٹری اپوزیشن یا ہر میجسٹری اپوزیشن ہوتی ہے جو کہ حکومت کے پر تنقید کرے اور تنقید اسی ضروری ہوتی ہے تاکہ حکومت کو اس کے خرابیاں اس کی جو بھی اگر کہیں کوئی کمی ہے تو اس کی وضاحت کرے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بنوائی گئی تھی لیکن آگے چل کے جب لیڈرشپ یہاں کے ایک متوسط جوہرپین طبقے کے کلاس میں آئی ہے کانگریس کی تو انہوں نے پھر اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہمیں ملازمتیں ملنی چاہیے کانسل میں ہمیں زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے یا زیادہ اختیارات ملنے چاہیے یہ کیا ہے تیسرا پیرنٹ وہ آتا ہے جہاں پر کاندھی آ جاتے ہیں جہاں پر پھر کانگریس جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماس پارٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے اچھا اس کے مقابلے میں آپ مسلم لیگ کی جو مسلم لیگ کا جنم ہوتا ہے بنگال میں ہوتا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا اس کو برطانوی گورنمنٹ کی سپورٹ اچھا اب دیکھیں ہو سکتا ہے ہمیں مطلب کہ اس قسم کی کچھ شہادتیں ملتی ہیں تو دیکھیں یہ انیس سو چھے کا اس لیے زیادہ ہمیہ تھے کہ انیس سو پانچ میں بنگال کی تقسیم ہوئی ہے اور اس تقسیم کے خلاف ایک پوری تحریک جو ہے وہ بنگال میں چلی ہوئی ہے بہت زبدست قسم کی سودیشی مومنٹ انگریزوں کی اس کا بائی کارٹ جو ہے الہترد سے اسکول مطلب کہ لوگوں نے کھول دیئے ہیں بعد میں مطلب تشدد کی تحریک ہے وہ بھی مطلب کہ یہاں پر شروع ہو گئی ہے تو ایک زبدست تحریک ہے تو ایک ہو سکتا ہے کہ اس کو تحریک کو روکنے کے لیے مسلملیق کا قیاب نائے ہو انیس سو چھے میں جو ہوا ہے اس پس منظر کے اندر آپ دیکھیں اور ہوا یہ ہے کہ پھر انیس سو چھے کے بعد دھاکہ میں جو پہلا سیشن ہوا لیکن پھر یہ پوری تحریک جو ہے اٹھا کے جماعت جو ہے وہ علیکر چلی جاتی ہے اور پھر وہاں پر علیکر کا جو ایک تعلیم جابت و طبقہ ہے اس کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے آپ دیکھیں مسلملیق جو ہے اس کی ممبرشپ جو ہے محدود رکھی جاتی ہے عام لوگوں کے لیے اس کی ممبرشپ نہیں کھولا جاتا ہے ایک جو بہت اہم واقعہ ہے وہ انیس سو سولہ کا لکنوں پیکٹ ہے جو کانگریس مسلملیق میں ہوا وہاں اس کے بعد پھر جب خلافت مومن شروع ہوئی ہے انیس سو بیس میں تو پھر مسلملیق بلکل پسے منظر میں چلی جاتی ہے کوئی نہیں پوچھتا انیس سو چوبیس تک مسلملیق کا کوئی پتہ نہیں ہے انیس سو سنتیس کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں مسلملیق آتی ہے جس میں ناکام آتی ہے انیس سو سنتیس کے بعد پھر اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنی ناکامی کو دیکھنا چاہیے اور مسلملیق کو اب ایک ماس پارٹی بنانی چاہیے لہذا اگر آپ دیکھیں تو مسلملیق کی جو مدت ہے انیس سو سنتیس سے لے کے انیس سو سہتاریس تک یہ پوری اس کی مدت ہے ملنا مسلمل کوئی ایسا کارڈا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہ صاحب ایسی شخصیت تھے جو انگریزوں کو اشاروں پر چل کر اپنی پارٹی کو آگے لے جاتے تھے اچھا یہ تو شاید ہم نہیں کہ انگریزوں کی اشاروں پر چلتے تھے اس کو تو ہم شاید نہ کہیں جنہ صاحب کے اپنے یعنی سمجھے کہ اپنے نظریات تھے ان کے اپنے مفادات تھے تو انگریزوں کی اشاروں پر تو نہیں چلتے تھے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک وقت وہ آیا ہے جہاں ہم عوام کی بات کر رہے ہیں یعنی انیس سو چالیس کی بات جب نیوی کی بغاوت ہوتی ہے تو کانگریز اور مسلمل لیگ آپ دیکھیں دونوں عوام سے ڈرتے تھے تو کانگریز اور مسلمل لیگ دونوں نے نیوی کے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنی بغاوت کو ختم کر دو جب ملک آزاد ہو جائے گا تو ہم آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے تو اس وقت شاید پہلی مرتبہ یعنی جنا صاحب نے بھی آل انڈیا ریڈیو سے اندیوی کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا تو جہاں ان کو ضرورت پڑی ہے بیٹیش گورمنٹ کے ساتھ بھی دیا ہے جہاں ضرورت نہیں پڑی ہے ان کی بخالفت بھی کی ہے ناظرین اسانیہ مہمان ڈاکٹر مبارک صاحب اسٹوڈو میں موجود ہیں پان گفتگو جو سلسلوں جاری رکھنا سیں پر ایکڑے مختصر بریک خمپو اسٹوڈوی دس ویلکم بیک اچھا ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاست پہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے سیویل ان رول بھی ہے سیمی سیویل ان رول بھی ہے اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے ڈیموکریسی کو کن آنے ہی نہیں دیا گیا یا جو آنے دیا گیا وہ کنٹرول تھی کیا تھا اچھا ہاں نہیں ایک تو اگر آپ تسلسل سے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک تو آپ کو بالکل ہی نظر لے گنا کہ جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا یعنی پاٹی سیبین کے فوراں بات سے وہ اس ملک میں شاید جمہوریت کو لانا ہی نہیں چاہتے تھے آپ بھی دیکھیں کہ پہلا کانسٹویشن انیس سو چھپن میں جا کے بنائے انیس سو چھپن تک یہاں حکومتیں بدلی ہیں سالشوں کے ذریعے سے کوئی مددہ کے عوام انتخابات وارڈنگ سسٹم بالکل ایک طرف یہ نہیں رہا ہے ملیٹری ڈکٹریٹرشپ آ جاتی ہے اور ملیٹری ڈکٹریٹرشپ کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر جو ایک تسلسل ہے تو جمہوریت کہیں وقفے میں آتی ہے وہ بھی بلکل آپ نے صحیح کہا وہ بھی کنٹرول جمہوریت ہوتی ہے جس میں مطلق کہ جمہوری لیڈرز ان کو بھی اختیارات نہیں ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کے لیے سمجھوتا کر کے آتے ہیں اپنی پالیسیز کا نفاظ جو ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ صورتحال چل لئی اور اب جس طرح سے ڈکٹریٹرشپ کی گریپ میں ہے یہ ملک تو آگے بہت دور تک ہمیں جمہوریت کے آنے کے آثار جو ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں سرکار کی طرف سے عددال پسندی لیبرلزم اور یہ جو یہ جو نعرے لگ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار کی طرف سے روشن و خیالی اور عددال پسندی کے نعرے لگ رہے ہیں تو اس لیے آپ روشن و خیالی کی استعمال کرتے ہوئے بھی ذرا آدمی کو جھجک ہوتی ہے کہ بھئی یہ وہی تو نہیں ہے آپ ٹریپ میں آ جائے لیکن دوسری طرف سے سوسائٹی جو ہے اس کا ایک کافی بڑا طبقہ جو ہے وہ انتہا پسندی کی بات کر رہا ہے یعنی پہلے ہمارے ہمارے ہم سو سوسائٹی جو تھی وہ بات کہتی تھی کہ بھئی روشن و خیالی ہونے چاہیے اعتدال پسندی ہونے چاہیے ریاست اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی اب ریاست یہ کہہ رہی ہے تو ریاست کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اس میں کوئی عوام کی مفاد کے تحت ریاست یہ نہیں کہہ رہی ہے ریاست اپنے بقا کے لیے اپنے سروائیول کے لیے یہ بات کر رہی ہے لیکن سوسائٹی میں آپ دیکھیں انتہا پسندانہ قوتیں جو ہیں وہ روز دیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اچھا یہ کچھ موڈرک سے فیوچر کے بارے میں پوچھنا بہت مشکل ہے چونکہ موڈرک وہ واضی کی بات تو کر سکتا ہے فیوچر کی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم جو ایک تسلسل جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر تو ہمیں کچھ فیوچر جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا چونکہ جو ادارے یہاں پر جس کو ہم کہیں کہ استحصالی ادارے جتنے ہیں وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں یعنی یہاں پر فوج ہے جاگی دار ہیں مذہبی انتہا پسندی ہے وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو دوسری قوتیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں تو لیکن یہ ہے کہ کیا مطلب کہ بہت آئے گا کہ یہ کمزور قوتیں طاقتور ہوں گی اور اس کو چیلنج کر سکیں گی تو آدمی کو چونکہ بائوس نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی تحریروں میں بنیاد پرستی کی جو بات نکلیے وہ ساری ذمہ داری آپ نے بھٹو صاحب پر ڈال دی مطلب کہ بھٹو صاحب بھی جمعیدار تھے لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو بنیاد یعنی جو مذہب کو ایز ای ٹول جس نے استعمال کیا ہے وہ تو جینا صاحب ہیں جنہ نے مذہب کو کہا کہ پارکٹر پیدا مسلمان آیا تھا تو وہاں سے مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کا سلسلہ شروع ہوا سلعاق طریقہ نے اپڈیکٹیو ریزولوشن جو ہے انیس سو انین چاس میں جو کی ہیں اس نے مطلق ایک روایت داری جو چلی تو آگے چلنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بھٹو صاحب نے بھی مطلب اس ٹول کو استعمال کیا اور زیاوالحق نے پھر پورے طریقے سے اس سلسل کو آگے بڑھا کے ایک اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا اور اس وقت بھی موجودہ حکمران جو ہیں کہتا رہے ہیں وہ اعتدال پسندی کے بعد لیکن وہ بھی مذہب کو اسے ٹول استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ سیاستانوں کے ہاتھوں یہ ٹول ہمیں نہیں رہتا یہ سلپ ہو کے انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور آخر میں پھر وہی کامیاب ہوتے ہیں اور حکمران جو ہیں اس کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت پلوچستان کا جو اشو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی صوبے کو اگر اس کے حقوق نہ ملے کسی بھی صوبے کو اور مطلب کہ اگر کوشش کی جائے کہ ان کی جو مطالبات ہیں اس کو سختی کے ساتھ مطلب کہ کچھ نے دیا جائے اور نہیں سنا جائے تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے کہ پھر آپ لوگ کو اتنہا کر دیتے ہیں اور اللہ ادا بھی کر دیتے ہیں تو یہ بڑے خطناک رجانات ہیں جو اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں اور اس کی ساری ذمہ داری یہ ہماری حکومت کے پر آتی ہے کہ جنہوں نے اس پالیسی کو اختیار کیا ہے اور ابھی بھی ان کے پر مصر ہیں کہ وہ سختی کے ساتھ مطلب کہ ہر اس شخص کو جو انحراف کرے گا یا مرکز کے خلاف فرصی کرے گا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بلکل کونے میں کھڑا کر دیں اور باتچیت کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو پھر لوگ تو ہیں تشدد کی پالیسی کو بھی اختیار کر لیتے ہیں درواز صاحب آپ نے سندھ کی ہسٹری پہ بھی بڑا کام کیا ہے ایک سیمینار میں آپ نے کہا تھا کہ سندھ کی تاریخ خود کہیں آکے رک گئی ہے یہ کس پس منظر میں آپ کہلے تھے تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مورخین کا کام ہے کہ اس کو دریافت کریں اگر وہ دریافت نہیں کریں گے تو وہ مواد جو ہے وہ تہوں کے اندر جو ہے وہ گم ہوتا چلا جائے گا تو مواد تو موجود ہے لیکن آج کے لئے سندھ کی تاریخ کے اوپر کوئی کام بالکل نہیں ہو رہا ہے یہاں پر سندھی عدیبی بورڈ نے جو سندھ کی تاریخ لکھانے کا کام شروع کیا تھا اس کی بھی چند معلوم لکھی گئیں اس کے بعد سے وہ کام بھی رک گیا سندھ کے جو بنیادی ماخص جو تھے وہ بھی ابتدائی دور کے اندر سندھی عدیبی بورڈ نے چھاپے بہت اچھا کام ہے لیکن اس کے بعد وہ بھی کام نہیں ہوا یہاں اتنے ادارے ہیں سندھی عدیبی بورڈ بھی ہے سندھ آلوجی بھی ہے لینگویج بورڈ بھی ہے لیکن تمام اداروں کے باوجود جو ہے سندھ کی تاریخ جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں جا رہی ہے مواد موجود ہے لیکن اس کے پر اس کو دریادت کرنے کی اس میں آپ نے جو اس حوالے سے جو کام کیا اس میں آپ نے ایک جو ایک غدار تھا ناومل اس کی طرف آپ کا رویہ جو ہے وہ سوفٹ ہو گیا اب ناومل غدار ہے یا نہیں یہ کچھ چند ہے کیا ہسٹری میں غدار یا محبوطن اس کا کوئی رول ہوتا ہے یا نہیں یہ بنایا جاتا ہے یہ بنایا جاتا ہے اور دورتہ میں دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ اگر کوئی غدار ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے اس کی بھی لیکن غدار ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی آدمی پیسہ دے کے غداری کرتا ہے تو اس کی اگر آپ کے پاس شہادتیں ہیں تو ایسے آدمی کو تو ظاہر ہے کہ کنڈیم کرتے ہیں جس نے محض اپنی ذات کی وجہ سے غداری کی لیکن ایک کیسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے اتنی زیادتی کی جائے کہ اس کے پاس کوئی اور صورت نہ ہو تو اس کے بعد اس کے اس وقت کے موجودہ نظام سے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں جیسے ناعمل کے بارے میں ایک میں نے سوال اچھایا ہے کہ کیا ناعمل غدار تھا اب اس میں اس کے جو باپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا کہ جس طرح سے اس کو زبدہ سی مسلمان بنایا گیا اور اس کے بعد وہ یہاں سے سن کو چھوڑ کے اس کو جانا پڑا تو یہ تمام یعنی پس منظر ہے کہ جب آپ کسی کو ریاست اس طرح سے اس کے ساتھ اگر اسلوک کرے تو اس کے نتیجے میں کبھی کبھی اس کا ردعمل یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب ہمیں انتقام لینا چاہیے بدلانینا چاہیے اس نظام کو بدلنا چاہیے تو اس لیے ناعمل کے بارے میں میرا ایک کوئسٹن ہے کہ اس کو ان حالات میں دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ غدار تھا یا وہ غدار نہیں تھا اور غدار تھا تو کن حالات نے اس کو بنایا اور اگر یہی حالات رہے تو کیا آئندہ بھی غدار بنتے رہیں ناظرین ریک خمپو ایسٹے ویڈرس ویلکم بیک اجرد رکھ صاحب آپ نے سندھ کی ہسٹری پر جو کام کیا ہے اس مختلف عدوار جو ہیں اس میں آپ کو سندھ کے حوالے سے کون سا دور جو ہے وہ گلوریس یا اچھا نسبتاً مصبت لگتا ہے اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں گلوریس کے اور اس کے حامی نہیں ہوں چونکہ یہ بھی مورزخ جو ہے وہ بناتے ہیں کہ فلا پیرٹ بہت شاندار تھا شاندار ہونے کا بھی یہ ہے کہ ہم کسی سے مقابلہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ مقابلتاً کہ یہ بھئی یہ پیرٹ شاندار تھا یہ شاندار نہیں تھا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے چونکہ پورا زمانہ آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو نون ہسٹی ہے ہمیں سندھ کی تو وہ تو بھی بادشاہوں کی تاریخ ہے جو ہمیں ملتی ہے عبادی سندھ کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی شہادت ہمیں یعنی ریٹن یا تحریری مواد پر تو نہیں ملتی ہے وہ ہمیں پھر آثار قدیمہ کے اس کے پر ملتی ہے تو مہنجد ارو کا مطلب یہ عبادی سندھ کی پوری تحزیب جو ہے اس کو ہم جس پس میں در میں آج دیکھتے ہیں تو ہمیں آتا ہے کہ مقابلتاً وہ زمانہ جو تھا وہ ایک ایسا تھا کہ کیریٹیو ایکٹیوٹیز ہمیں اس زمانے کے اندر نظر آ رہی ہیں یعنی اس ٹاؤن پلاننگ جو ہمیں مہنجد ارو کے اندر نظر آتی ہے یا ان کی جو تجارتی تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقابلتاً ہم دیکھیں تو پری ہسٹوریکل پیریٹ میں عبادی سندھ کا زمانہ جو ہے سندھ کی تاریخ کا ایک بڑا اہم زمانہ ہے یہاں بھی میں چاندار کا نفس تو استعمال نہیں کروں گا لیکن یہ کہوں گا کہ ایک بڑا اہم زمانہ ہے اور اس کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے چونکہ نونی سندھ آتی ہے وہ تو پہ حکمرانوں کی ہے جنگ و جدل ہیں قتل و غارت گری ہے اور ہمیں عبامی تاریخ جو ہے وہ کھوئی ہوئی ہے اس کو تلاش کرنے کا کام اب تک ہم نے نہیں کیا لیکس اب آپ نے تصوف پہ بھی تنقید کی ہے ہندوستان کے حوالے سے جبکہ تصوف کی جو تحریک تھی وہ تو انٹی راسخل عقید کی ایک رییکشنری تحریک تھی اچھا دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ میں نے جس حوالے سے تنقید کی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف میں یہ ہمارے جتنے صوفی ہیں انہوں نے ایک پیرلل سسٹم اپنا کیا ہے انہوں نے اپنا جو موجودہ نظام تھا اس کو چیلنج نہیں کیا کبھی اس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کہی بلکہ اس کے پیرلل اپنا ایک نظام انہوں نے قائم کر دیا کہ اچھا آپ اسے مطمئن نہیں ہیں آپ ہمارے ہاں آجائیے صبر کیجئے قضاعت کیجئے بس مطلع کی زندگی گزار دیجئے آپ نے خود نہیں لکھا ہے کہ بنگال کے صوفیہ تو لڑے تھے اچھا کچھ جو ہیں لڑے بھی تھے یعنی کچھ صوفیہ صوفیہ میں بھی ہر قسم کے لوگ رہے ہیں یعنی اس میں مجاہد صوفیہ بھی رہے ہیں لیکن جنرلی زیادہ تر صوفیہ جو ہیں انہوں نے مطلع کے حکومت کے پیرلل اپنا ایک نظام خانقہ کا نظام بنا لیا ہے اور خانقہ کے اندر یعنی ایک لحاظ سے وہ بغاوت کی تعلیم نہیں دیتے ہیں بلکہ ایک طرح سے موجودہ نظام سے الگ ہو کے اور اس کو ایکسپٹنس کی مطلع دیتے ہیں کہ صبر کر لو قنات کر لو ظلم ہو رہے ہیں برداشت کر لو ملکہ یہ تعلیم ہیں جو میں سواجتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کو انہیں پسواندہ بنا دی ہے ڈالر صاحب آپ تعلیم اداروں میں بھی رہے ہیں ٹیچنگ کا بھی تجربہ ہے اور سندھ کی تعلیم پاکستان کی تعلیم پہ بھی آپ کی نظر ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یعنی تعلیم کس طرح سے بگڑی ہے کس طرف بگڑی ہے کس طرف جا رہی ہے کیا وہ فرد پیدا ہو رہا ہے جو تعلیم کا ایک مقصد ہونا چاہیے ہاں نہیں دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں تعلیم کا نظام جو ہے بہت محنی بدلہ ہے اب اس وقت ہمارے ہاں تین قسم کی مطلع کے تعلیم ہے ایک تو مدرسہ ہے دوسرے کے اندر ہمارے ہاں اردو یا سندھی میڈیم سکول کے بچ تعلیم ہوتے ہیں اور سب سے اوپر کے لیویل کے اوپر انگریجی میڈیم کی سکول کے ہیں اب یہ تینوں تعلیم یافتہ طبقے جو ہیں اختہ سے بالکل الگ الگ ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک زمانہ تھا کہ انگریج میڈیم یا اردو سندھی میڈیم ہوتے تھے لیکن کالیج میں آکے اور یونیسٹری میں آکے یہ مل جائے کرتے تھے یعنی اس کے بعد سے کوئی فرق نہیں ہوتا تھا لیکن اب فرق ہو گیا ہے اسکول بھی الگ سے ہو گئے ہیں یونیسٹریاں بھی الگ سے ہو گئی ہیں تو ایک طرح سے بہت فرق ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے یعنی جاب کے یا بلعظمت کے جو مواقع ہیں وہ انگریجی میڈیم اسکول کے تعلیموں کے لئے زیادہ ہیں اردو میڈیم یا سندھی میڈیم کے لوگ وہ زیادہ زیادہ کوئی کلرکی کر سکتے ہیں یا معاموری جاب کر سکتے ہیں مدرسے کے پڑھنے لکھنے والے لوگ ان کے لئے تو سوائے مسجد مدرسے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو جس قسم کے یہ تعلیمی نظام ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس وقت وہ تعلیمی نظام نے بلکل معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر اب یعنی قوم کی انرچی بھی بکھر گئی ہے قوم کی صلاحیت بھی بکھر گئی ہے اور ذہین ہونے کا یعنی کوئی فائدہ اس معاشرے کے اندر نہیں رہا ہے بنیاد پرستی کے آپ بھی خلاف ہیں ویسٹ وہ سارے مسلمانوں کو بنیاد پرست کہہ رہا ہے کیا یہ ان کا سلوگن ہے جیسے سامراج آتا ہے تو کچھ نہ کچھ الزام لے کر وہ آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں بنیاد پرستی نہیں ہے جیسے آپ نے لکھا ہے عیسائیت میں بھی بنیاد پرستی تھی یہودیت میں بھی راستقل عقیدگی ہے تو یہ کیا فینومینا ہے آپ دیکھیں بنیاد پرستی کی اسطلاح نکلی ہی عیسائی دنیا سے ہے نوت افریقہ کے اندر یعنی فرقہ تھا جس کو بنیاد پرست کہا گیا اس کے انتہا پسند نظریات کی وجہ سے اور وہاں سے یہ نکلا اب ہر مذہبی انتہا پسندی کو کہا جاتا ہے تو یہ ایک بات آپ کی صحیح ہے کہ عیسائیوں کے اندر بھی ہے یہ یہودیوں کے اندر بھی ہے یہ یعنی ہندووں کے اندر بھی ہے سب جگہ ہے لیکن اب مسلمانوں کی انتہا پسندی اس وجہ سے مطلب ہے کہ قابل جرم جو اکلحات سے تھیرتی ہے جس کے اوپر مغرب بہت زیادہ اعتراض کرتا ہے چونکہ اس انتہا پسندی کے اندر ساتھ ساتھ وائلنس یا شدت پسندی بھی بہت زیادہ آگئی ہے اس کا اظہار جو ہے وہ ایک شدت پسندی کے ساتھ ہونے لگائے دوسری جگہ بھی شدت پسندی ہے لیکن اس کا اتنی شدت کے ساتھ اظہار نہیں ہے جتنا کہ مسلمانوں کی انتہا پسندی میں ہے اس وجہ سے جیسے سوسائیڈ بام ہو رہے ہیں دھما کے ہو رہے ہیں اور ایک یعنی انتقام لینے کا ذریعہ جو ہے وہ وائلنس کو قرار دے دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے مسلم انتہا پسندی کو سب سے الگ تھیرا کے اس کو زیادہ اجزان دیا جاتا ہے ٹاکس صاحب آپ سندھ کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں سندھ کی سیاست میں یہ ہے بلی تلچسپ بات ہے ملکہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو ظاہر ہے کہ یعنی جاگیدار طبقہ یا وجہرہ طبقہ بھی بہت ہے یہاں پر سندھ کے اندر پیر جو ہیں وہ بھی بہت یعنی باسر طبقہ ہے لیکن ایک جو ایک اچھی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں یہاں پڑھنے کا رجحان بہت ہے اور یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ نوجوان پڑھتے بہت ہیں اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں آپ لوگ چیزوں کو چیلنج بھی کرتے ہیں اور ایک آپ کو ایک راستہ بھی نظر آتا ہے ڈاکر صاحب ہم آپ کے مشکور و ممنوع ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی آپ کے خیالات ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً نئے ہوں گے اور ان کو یقیناً انفرمیشن ملی ہوگی معلومات ملی ہوگی ہماری خوائش تھی کہ اور بھی ہماری باتیں ہوں لیکن ہمارے پاس جو ٹائم وہ انشاءاللہ ان موضوعات پہ اور بھی باتیں ہوں گی رہیں گی گفتگو جاری ہماری رہے گی آپ کا بڑا شکریہ ناظرین ہی وہ اسانجہ بہمان ڈاکٹر مبارک علی جنجی گفتگو ججو کالی ہوں ہمانتے یقیناً پہتی ہوں دی ہوں آیا ہمان کے معلومات ملی ہوں دی یقیناً تائن جو آئے کئے ہوں دو آگے پروگرام تائیں پہنچے میزبان حفیظ کنبرگے اجازت دندہ اللہ وائی موسیقی